چھا بیٹا نمبرنگ کو ہم نے آلموس ڈسکس کر لیا کہ نمبرنگ کی اپشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بلٹس کی اپشن کیا ہوتی ہے بلٹس بیٹا ہم اپنی لسٹ کو جو تصویری شکلوں کے ساتھ یعنی ساتھ ہم کوئی نمبرنگ نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ کوئی گرافیکل چیز شاہ شو کرانا چاہ رہے اس کو ہم بلٹس کہتے ہیں مثال کے طور پر بیٹا ٹک کا نشان آگیا ایرو کا نشان آگیا سٹار کا نشان آگیا اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ جو آپ اپنی لسٹ کو شو کرتے ہیں ان کو ہم بلٹس کہتے ہیں مثال کے طور پر بیٹا آپ نے کوئی بھی لسٹ ظاہر کی اس میں آپ نے پہلا چپٹر کا نیم لکھا کہ ڈیٹا بیسٹک ہے دوسرے چپٹر کا نیم لکھا کہ ویجیول بیسٹک ہے تیسے چپٹر کا آپ نے نیم لکھا کہ جاوہ ہے چوتھے چپٹر کا آپ نے نام لکھا کہ سی پلاس پلاس ہے پانچویں چپٹر کا آپ نے نام لکھا کہ جیو بیسٹک ہے یہ تمام سارے چپٹر ہیں جب آپ نے کوئی نمبرنگ نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ نمبرنگ کے بلکل ساتھ لیفٹ سائٹ پر بلٹس کی اپشن ہے آپ اس کو کسی تصریری شکل کے ساتھ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو مثال کے طور پر آپ ایرو شو کرانا چاہ رہے ہو ٹک کا نشان شو کرانا چاہ رہے ہو سرکل شو کرانا چاہ رہے ہو پھر سرکل شو کرانا چاہ رہے ہو یہ ویلی ڈیزائنگ ویلی چیز شو کرانا چاہ رہے ہو کہ اس طرح کی چیز شو کرانا چاہ رہے ہو یا آپ اس میں بھی چینج کر سکتے ہو کہ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی نئی چیز متعارف کروا سکتے ہو مثال کے طور پر بیٹا میں بلٹس کی اوپشن میں کیا اور میں نے کہا کہ میں نیا بلٹ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں ڈیفائن نیو بلٹ کوئی پکچر لگانا چاہتا ہوں یا کوئی سیمبل لگانا چاہتا ہوں میں کس طرح کا بلٹ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر بیٹا میں سیمبل میں چلے جاتا ہوں تو میرے پاس یہ سارے سیمبلز موجود ہیں مثال کے طور پر میں یہاں سے سلیٹ کہہ لاتا ہوں کہ میں سمائلی کو سلیٹ کرتا ہوں اور اوکے کا بٹن دباتا ہوں تو اب میرے سارے سمائلی آجیں گے میری لسٹ کے ساتھ اسی طرح اگر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں ڈیفائن نیو بولٹ اور میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پکچر اٹیج کرنا چاہتا ہوں اور پکچر میں آف لائن میرے پاس جو موجود ہیں ان میں سے کوئی نکالتا ہوں اگر میرے پاس یہاں پر کوئی ہوتی بیٹا فیلحال میرے پاس پکچر موجود نہیں ہے تو ہم پکچر کو اٹیج نہیں کرتے ان شورٹ آپ یہاں پر پکچر کو بھی اٹیج کیا سکتے ہو حد لسٹ کے ساتھ آپ کی وہ پکچر آ جائے گی آپ سمبل کو بھی اٹیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جوں سے اپنے فونٹ کی ساری سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں خیر ابھی ہم بات کریں کہ آپ کوئی اور سمبل لگانا چاہتے ہیں مثال کہ تو پر بک سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ بک والا سمبل لگا دو اور اکے کر دو تو آپ کے یہ سمبل آ جائیں گے تو یہ بیٹا ہم نے نمبرینگ اور بولٹس کرنا سیکھا اس میں میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی بولٹس اور نمبرینگ اپلائے کر سکتے ہیں اور کسی بھی کام کو کرنے کے بعد بھی بولٹس اور نمبرینگ اپلائے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلے بولٹس اپلائے کیے ہوتے تو اب آپ جو بھی لکھتے تو آپ وہ انٹر کا بٹن پریس کرتے وہ کرتے جاتے یا آپ نے پہلے سارا کچھ لکھ لیا اور بعد میں آپ کا دل کیا ان کے اوپر کوئی بولٹس اپلائے کرنے کا یا numbering apply کرنے کا تو simple اس کو select کرو اور select کرنے کے بعد جو بھی آپ کا پسند کا ہے اس کو آپ select کر کے ان کی numbering کر سکتے ہو یا ان کو bullets دے سکتے ہو پھر بیٹا ہم ان کو بھی board بھی کہہ سکتے ہیں italic بھی کہہ سکتے ہیں underline بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے اس میں کہا تھا ہم ان کا size بھی increase کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم ان کو adjust بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی ایک number کو پکڑ کر ٹھیک ہے mouse کے button کو آپ نے left click کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ right اور left جہاں پہ move کروگے تو آپ کا یہ اس area میں move کر جائے گا ہو سکتا ہے نا کہ آپ numbering جہاں سے وہ بلکل center میں show کرانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ numbering بلکل left side پہ show کرانا چاہتے ہو ہو سکتا ہے آپ numbering بلکل shadow میں show کرانا چاہتے ہو تو آپ وہ تمام کام کر سکتے ہو جس طریقے سے بیٹا ہم center align left align اور right align justify کرتے تھے ہم اسی طرح ساروں کو set کر کے control e دبائیں گے تو center میں آجے گا control l دبائیں گے تو left align ہو جائے گا control r دبائیں گے تو right align ہو جائے گا یہ تمام آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو بیٹا آج ہم نے صرف یہ دو چیزیں ہی سیکھنی تھی کہ numbering کس طرح کی جاتی ہے اور bullets کس طرح apply کی جاتے ہیں اس میں آج ہم ایک اضافی چیز سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی pattern کہیں پہ apply کیا مثال کے طور پر یہ bullets والا آپ نے pattern apply کیا آپ اس کو واپس بلکل simple حالت میں لے کے آنا چاہتے ہو تو یہ بیٹا ہمارے پاس eraser کا ایک button مجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں clear all formatting آپ اس کو click کرو گے تو وہ بلکل by default جس حالت میں zero position پہ ہوتا ہے اس میں وہ چلے جائے گا یہ ہم کیوں کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے control b اور control i کر کے لکھا تھا اور اس نے اس کا size بھی جونسہ ہے وہ increase کیا ہوا ہے اب آپ کے پاس document آیا آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص نے اس کو bold کیا ہے ٹیلی کیا ہے اس کا size کتنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ جو بھی zero normal حالت میں نا واپس اس حالت میں آجے تو آپ اس کو select کر کے simple clear formatting کرو گے تو وہ اپنے zero position پہ آجے گا اب اگر آپ کو zero position پہ آ گیا تو آپ کا نہیں آپ کو لگا کہ نہیں وہ جو پہلے تھا وہ زیادہ اچھا لکھا گیا تھا تو ہم کیا کریں گے undo control z کریں گے تو ایک step پیچھے چلے جائے گا جہاں پہ ہمارا سارا کچھ یہ لکھا ہوا تھا تو بیٹا یہ ہمارا چھوٹا سا procedure تھا آج ہم نے تین چیزیں سکھی ہیں اگر کوئی بھی format پہلے سے apply کیا ہو board italic underline coloring کیا ہو highlight کیا ہو کچھ بھی کیا ہو تو ہم اس کو کسنا normal way میں لاسکتے ہیں ہم اس کو یہ clear all formatting والا button دبا کے اس کو normal دریقے میں لاسکتے ہیں second بیٹا ہم نے سکھا کہ کسی بھی چیز کو numbering کسنا کی جاتی ہے چوتھا ہم نے سکھا کہ کسی بھی چیز کو bullets کسنا third ہم نے سکھا کہ کسی بھی چیز کو bulleting کیسے کی جاتی ہے آج کی assignment بیٹا میں آپ کو send کیا دکتا ہوں آج کی assignment میں آپ نے بالکل as it is کام کرنا ہے جس طرح میں نے کہا ہوگا تو hope so بیٹا آپ لوگ enjoy بھی کر رہے ہوگے اور پہلے سے بہت زیادہ سیکھ بھی چکے ہوگے تو انشاءاللہ بیٹا اگلے lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی thank you so much بیٹا اللہ حافظ